ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم کے بارے میں مجھے سدانت سادر بھائی نے بتایا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس گیم کے اوپر میں ویڈیو بناؤں فرنڈز یہ گیم 1958 کی ہے جو کھیلی گئی تھی لیو پولگوازکی اور راشد نیزمت نوو کے بیچ میں اور فرنڈز یہ گیم راشد کے دورہ کھیلی گئی سب سے بہترین گیمز میں سے ایک ہے تو فرنڈز آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی لیو پولگوازکی نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس سی فور دی سکس نائٹ سی تھری ای فائی اور فرنڈز یہاں وائٹ کے پاس چانس تھا بلیک کے کیسل سٹرکچر کو خراب کرنے کا وہ یہاں کر سکتا تھا ڈی ٹیک سی فائی اور اگر یہاں سے ہم اس گیم کو تھوڑا آگے بڑھیں گے تو وائٹ یا تو بلیک کا کون جیت لیتا یا پھر وہ بلیک کا کیسل چانس یہاں ختم کر سکتا تھا اگر بلیک یہاں کرتا ہے ڈی ٹیک سی فائی تو اس کے بعد کوئن ٹیکس ڈی ایٹ چیک کینگ ٹیکس ڈی ایٹ لیکن یہاں اس پوجیشن سے وائٹ نے کیا تھا ای ٹیکس ڈی فور کوئن ٹیکس ڈی فور نائٹ سی سکس کوئن پر اٹیک تو کوئن ڈی ٹو پرنٹس یہاں کوئن کا ڈی ٹو سکوئر پر آنے کا مطلب صاف ہے کی وائٹ اپنے بشپ کو بی ٹو سکوئر پر ضرور لائے گا جی سکس راشد نے یہاں کینگس انڈین ڈی فینس کھیلا بی ٹری بشپ جی سیون بشپ بی ٹو اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ ڈی ٹری نائٹ جی فور اور یہاں یہ نائٹ جی فور کا مو کافی انیوزل ہے یہاں پہلی نظر میں دکھنے میں لگتا ہے کی بلیک اپنے اس نائٹ کو ای فائب سکوئر پر پلیس کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ای ٹو اور اسی وجہ سے یہاں راشد کو موقع مل اپنے کوین کو ایچ فور سکوئر پر لے جانے کا اور گیم کی شروعات میں ہی سیدھا چیک میٹ کی تھریٹ اور یہی راشد کی گیم کی خوبصورتی ہے شاید انہیں ڈیفینسیو گیم کھیلنا آتا ہی نہیں تھا حالکہ وائٹ اس کا ڈیفینس کافی آرام سے کر سکتا ہے وہ یہاں اگر اپنے اس جی پون کو آدھے پش کر دے تو بلیک کو اپنے کوین واپس لے جانی ہوگی لیکن یہاں لیو نے کیا تھا نائٹ جی تری اور یہاں اٹلیس ٹرینڈ اس موو پر تو وائٹ کیسل نہیں کر سکتا اور بلیک کے لیے یہاں ایک کافی اچھی آپشن ہے وہ یہاں اپنے اس بشپ کو ڈی فور سکوئر پر لے کر اس ایف ٹو پون پر کافی پریشر کو بڑھا سکتا تھا لیکن فرنڈز یہاں اس طرح کی ٹیکٹکس کو ہم جیسے لوگ کھیلتے ہیں یہاں راشد نے کیا تھا نائٹ ای فائیو اپنی پلیننگ کے ساتھ بڑے ہی صدہ ہوئے طریقے سے آگے بڑے اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا اور یہاں بلیک کے لیے کافی ٹیزنگ موو ہو سکتا تھا یہاں بلیک کر سکتا تھا واپس اپنے نائٹ کو جی فور سکوئر پر لے جا سکتا تھا چیک میٹ کی تھریٹ ہوتی ایچ ٹو سکوئر پر تو یہاں وائٹ کو کرنا ہی ہوتا ایچ تھری نائٹ ٹیکس ایف ٹو اور یہاں یہ آبیس ہے کہ نائٹ وائٹ اپنی کوئن سے تو بلکل بھی نہیں لے سکتا ادروایز بلیک اپنے بشپ کو ڈی فور سکوئر پر لے جا کر اس قوین کو یہی پن کر دے گا تو وائٹ کو یہاں کرنا ہوگا روپ ٹیکس ایف ٹو لیکن اس کے بعد قوین ٹیکس جی تری اور اس طرح یہاں کلیر بلیک ایک پون جیت جاتا لیکن فرنڈز ایک بات تو پکی ہے کہ راشد ایک یا دو پونز کو جیتنے میں یقین رکھتے ہی نہیں تھے وہ تو اپنے اوپننٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے بعد ہی چیکمنٹ کرتے تھے تو شاید اسی لئے ہاں راشد نے چنا ایف فائیو موف کو اور یہاں اس ایف فائیو موف کے پیچھے جو راشد کی کلیبولیشنز رہی ہوں گی کہ اگر یہاں وائٹ کرے ای ٹیکس ایف فائیو تو اس کے بعد قوین ڈی فور اس بشپ پر پریشر ہوتا لیکن وائٹ یہاں کرتا روپ ڈی ون نائٹ ٹیکس دی تھری نائٹ ٹیکس ایف فائیو روپ ٹیکس ایف فائیو اور آپ یہاں اس پوزیشن کو ایکوال ہی کہہ سکتے ہیں اور فرنڈز آپ یقین مانگی یہ موف کچھ ایسا ہے کی بلیک نہ تو اس ایف پون کو ٹریڈ کر سکتا ہے نہ ہی وہ اسے چھوڑ سکتا ہے یہاں وائٹ نے کیا ایف تھری اور شاید اسی موف کو یہاں راشد پروک کروانا چاہتے تھے بلیک نے یہاں کیا بشاپ ایچ سکس گوین پر اٹیک بنایا گوین ڈی ون ایف فور نائٹ پر اٹیک اور اب اس نائٹ کو کہیں دوسرے سکوئر پر جانا ہی ہوگا نائٹ ٹو جی فائیو اور اب تھوڑی ہی دیر میں پونس وائٹ کے کسل سٹکچر کو خراب کرنے کے لیے اس کے گیٹ تک پہنچ جائیں گے نائٹ ڈی فائیو جی فور اور یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کے پاس پلیئر موقع تھا اس سی سیون پونڈ کو لینے کا لیکن یہاں لیو نے کیا جی تھری پہلے وہ اس کیون کی سردردی سے نمیتنا چاہتے تھے ایف ٹیکس جی تھری ایچ ٹیکس جی تھری کوئن ایچ تھری اور فرنڈز یہاں اگر آپ اس گیم کی پوزیشن کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بلیک کے پاس چیک میٹ کرنے کے کافی آپشنز ہیں پہلا کہ وہ یہاں اپنے اس نائٹ سے ایف ٹری پونڈ کو لے کر ایک چیک میٹنگ تھریٹ دے سکتا ہے لیکن وائٹ یہاں اس نائٹ کو اپنے رکھ سے لے لے گا اور دوسرا کہ بلیک یہاں اپنے اس بشپ کو ای ثری سکوئر پر لے جا کر یہاں ایک چیک میٹنگ پیٹن بنانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن وائٹ کا این نائٹ اس ای ثری سکوئر کا ڈیفنس کر رہا ہے تو وائٹ نے یہاں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پہلے اس ای فائیو نائٹ کو ہٹ آئے گا ایف فور کر کے لیکن راشد نے اس بات پر دھیان نہیں دیا انہوں نے یہاں کیا بشپ ای سکس اور اب یہاں راشد کا عادہ بلکل پلیر ہے کہ وہ یہاں پہلے وائٹ کے اس دی فائیو نائٹ کو لے گے اور اگر وائٹ نے یہاں یہ ای فائیو نائٹ لیا تو سمپل بلیک اپنے بشپ سے ای سکوئر پر جا کر چیک میٹ کر سکتا ہے اگر یہاں وائٹ کرتا ہے ایف ٹیکس ایف تو اس کے بعد بشپ ٹیکس دی فائیو اور اگر یہاں وائٹ گلتی کرے اور وہ کر دے ای ٹیکس دی فائیو تو اس کے بعد بشپ ای چیک بشپ ٹیکس ایف ٹیک اینڈ میٹ تو فرنڈز باتو ہی باتو میں راشد نے اپنے 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 چیک میٹنگ پیٹن تک پہنچ دیا ہے اور اگر یہاں اس پوزیشن سے وائٹ کو اس نائٹ کو الیمینیٹ کرے یا پھر ایدار اپنے کنگ کو ایف ٹو سکوئر پر موگ کرے اگر یہاں وائٹ کرتا ہے روٹ ٹیکس ایف ٹھری تو اس کے بعد جی ٹیکس ایف ٹھری جی ٹو سکوئر پر چیک میٹ کی تھرٹ تو ایف ٹو چیک اور اس طرح وائٹ ٹھو چیک کی ٹھری ٹھ چیک اور اس چیک سے بچنے کے لیے نائٹ ایف فور اور اس کے بعد بلیک اپنے اس بشپ کو بچا لے گا سی سکوئر پر اور آپ اس گیم کو ایک کل کہ سکتے ہیں تو اسی لیے یہاں راشد نے ابھی جلدبازی نہیں کی اپنے چیک میٹنگ تھریٹ کو لگانے میں لیکن ابھی موو وائٹ کا ہے یہاں وائٹ نے کیا بشپ سی وائٹ کو اپنے پیسز موو کرنے کے لئے کافی لیمیٹ لے اوپشن ہیں لیکن ایف سی وان کنگ ایف ٹو اور لیو یہاں کسی بھی طرح سے اپنے اس کنگ کو سیف کرنا چاہتے ہیں وی ایش ٹو چیک کنگ ای تھری بشپ ٹیکس ڈی فائی سی ٹیکس ڈی فائی نائٹ بی فور اور یہاں یہ نائٹ ڈی فور سکوائر پر کافی ایمبارڈنٹ ہے اور شاید یہی بات وائٹ اس گیم میں اینلائز نہیں کر پایا ان کو یہاں کرنا چاہیے تھا ای تاکہ یہ نائٹ اس بی فور سکوائر پر سیٹل ہو ہی نہ پائے لیکن یہاں اس پوزیشن سے وائٹ نے کیا رک ایچ ون پہلے کوئن پر اٹیک بنایا اور فرنڈز یہاں اگر آپ اس پوزیشن کو انلائز کریں تو کلیر بلیک لاؤس میں ہے یہاں بلیک اگر اپنی کوئن بچاتا ہے اس جی ٹو سکوائر پر تو یہاں سب سے پہلے بلیک کو اپنے اس بشپ سے ہاتھ ہونا پڑے گا لیکن باوزود اس کے راشد نے اپنی کو نہیں بچایا انہوں نے یہاں کیا روک ٹیکس ایف اور لیو کے لیے کوئن کنگ ڈی ٹو کوئن ٹیکس ایف چیک کنگ ڈی ٹو اور فرنڈز یہاں آگے کا سیکوینس وائٹ کو فروسٹریٹ کر دینے والا ہوگا وہ یہاں اس گیم کو کسی بھی طرح سے نہیں بچا پائے گا اور اگر یہاں اس پوزیشن سے وائٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ اپنے کنگ کو موگ کرے گا تو کنگ کے جانے کے لئے سر ڈی فور سکوئر ہوگا لیکن اس کے بعد کوئن ایف ٹو چیک اور یہ آگے کا سیکوینس بھی وائٹ کو چیک میٹ کی طرف لے جائے گا لیکن یہاں وائٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کوئن اور اب یہاں آپ اس بات کو کہ سکتے ہیں کہ بلیک کے پاس کافی چانس ہیں اس گیم میں وائٹ کو چیک میٹ کرنے کے وہ یہاں کر سکتا تھا سی فائی چیک ڈی ٹیک سی سکس بی فائی اور اب یہاں بلیک کے رات اپنے نائٹ سے اس سی سکس پون کو لے گروپ ٹھ سکس نائٹ ٹھ بی ٹو کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن بی ون نائٹ ٹھ سکس چیک کنگ دی فائی نائٹ بی فور چیک کنگ ٹھ دی سکس تو بی ایٹ اور یہ سی سی وائٹ کے لیے خوب لس ہوتی لیکن یہاں بلیک نے کیا بشپ جی وائٹ کے کنگ پر ایک ڈسکورڈ چیک دینے کا ڈیسائیڈ کیا اور گیم کے ایسی کریٹکل پوزیشن پر یہاں لیو نے کیا تھا اے فور اور یہی موو ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوا یہاں فرینڈز میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وائٹ کو اپنے اس اے پون کو اے ثری سکوئر پر پلیس کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں اس بی فور نائٹ کو اس سکوئر سے ہٹا سکے لیکن اب یہاں راشد کو موقع ملا سی فائیو چیک کرنے کا ڈی ٹیک سی سکس بی ٹیک سی سکس اور اب یہاں بلیک اپنے سی بات اس سکوئن سیکریفائز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلیک یہاں کرے گا نائٹ ٹیکس دی ٹیک ٹیک سی ٹیک 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 یہ بہترین اگزامپل ہے سمودھر چیک میٹ کا یہاں وائٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے بشپ کو سیکریفائز کرے گا دی ٹیک سکوئر پر لے جا کر لیکن اب اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا نائٹ ٹیک دی ٹیک چیک اور چیک کا ڈیفنس وائٹ کیسے کرے اپنی یہاں وائٹ کرتا ہے e5 تو اس کے بعد بشپ ٹیک c5 چیک king c4 d5 چیک and میٹ تو یہ e پونٹ پوش کرنا تو کچھ خاص فائدہ من نہیں رہنے والا تو یہاں وائٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے king کو موگ کرے گا c4 سکوائر پر لیکن اس کے بعد d5 ریزائن کیونکہ فرنڈز یہاں سے اب اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو وائٹ کو یہاں اپنے king کو موگ کرنا ہوگا a6 سکوائر پر لیکن اس کے بعد ایدر c5 چیک یا پھر بلیک اپنے روک کو b6 سکوائر پر لے جا کر چیک میٹ کر سکتا تو فرنڈز اتنی کم دیکھنے کو ملتی ہے جیسی یہاں راشد نے کھے لی راشد نے اپنینٹ کے king کو g1 سکوائر سے نکال کر a6 سکوائر پر لے جا کر چیک میٹ کی یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹ کا مجھے بہت انظار رہے گا بائی فور نو